اسلام علیکم میں ہوں افصال خان قومی اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے جی ہاں قومی اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کے پاس اتنے ممبر نہیں ہیں کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ قومی اسمبلی ٹوٹ جائے جب قومی اسمبلی میں سارے ممران حلف اٹھا لیں گے تو پھر دعوت دی جائے گی سب سے بڑی پارٹی کو کہ آپ حکومت بنائیں اور جب وہ نہیں بنا پائے گی تو پھر دوسری اوپن ایک دعوت دی جائے گی کہ جناب کوئی بھی بنانا چاہتا ہے مخلود حکومتیں بنانا چاہتے ہیں تو آ کے بنا لیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ازاد امیدوار پہلے نمبر پہ ہیں جو پی ٹی آئی کے حمایت شافتہ ہیں دوسری نمبر پر نون لیگ ہے اور بطور پارٹی نون لیگ سب سے اوپر ہے اور پھر تیسری نمبر پر پیپلز پارٹی ہے اس کے علاوہ ایم کیو ایم ہے باقی جماعتیں ہیں لیکن اس وقت جو بطور پارٹی تین بڑی پارٹیاں ہیں نون لیگ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اب صورتحال یہ ہے کہ آج جو براول نے ایک بہت بڑا دھماکہ خیز قسم کا جو بیان دیا ہے اور پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ حکومت مل کر نہیں بنائیں گے ہم ان کو ملک کے وسیطر مفاد میں ووٹ دیں گے ان کا وزیراعظم بنا دیں گے لیکن ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے کوئی حکومتی عودہ نہیں لیں گے تو اس بیان کے بعد سے صورتحال انتہائی تشویشناک خطرناک اور علمناک ہوتی جا رہی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی اسمبلی میں حکومت نہ بنا سکی تو پھر اس کے وجہ سے اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گے اور ایک بار پھر ملک میں قومی سطح پر دوبارہ الیکشن ہوگا یعنی قومی اسمبلی کا دوبارہ الیکشن ہوگا صوبائی الیکشن جو ہیں وہ مکمل ہو چکے اور ان میں سندھ میں پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ کے پی میں تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ جس کے ساتھ جس طرح بھی ملکے بنائیں ان کی ایک واضح مجورٹی ہے اور بلجستان میں ایک مخلوقت حکومت جس میں نون لیگ اور فضل الرحمن گروپ یا پی ٹی آئی اور فضل الرحمن گروپ اور کچھ حزاد وغیرہ چھوٹے موٹے جو ہیں وہ ملکے بنا سکتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صوبوں کی حکومتیں اپنی جگہ ٹھیک رہیں گی لیکن قومی اسمبلی اگر ٹوٹتی ہے تو ایک بہت بڑا بہران پیدا ہو جائے گا اور نگران حکومت کی مدت میں اور اضافہ ہو جائے گا یعنی وفاقی نگران حکومت کی مدت میں اور اضافہ ہو جائے گا اور پھر صدر پاکستان بھی اسی طرح رہیں گے لیکن دوسری سورج یہ ہے کہ اگر نون لیگ اس بات کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کرے اور اپوزیشن میں بیٹھ چاہے تو کوئی بات نہیں ہم حکومت چلائیں گے تو یہ نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہوگا کہ کم از کم سارے تحادیوں کو ملا کے چھوٹی جماعتوں کو ملا کے نون لیگ کو چوبیس سے پچیس سیٹے اضافی درکار ہوں گے حکومت کے لیے تو وہ پیپلز پارٹی اگر ان کی سپورٹ کرتی ہے تو وہ حکومت تو بنا لیں گے لیکن اس چیلنج کو جو آنے والے بڑے چیلنجز ہوں گے ان کو نون لیگ کس طرح ہینڈل کرے گی کس طرح ان کو کابو کر سکے گی اور کس طرح تمام مسائل کا حل دھونڈ سکے گی یہ بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کے لیے بہت سارے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے پرائیوٹیزیشن کی فیصلے کرنے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں ان سے ڈیل لینی ہے اور باقی بہت سارے معاشی جو مسائل ہیں پاکستان کو اس وقت درپیش ان کی موجودگی میں ایک ایسی حکومت جس کے اپنے پاس لوگ نہ ہوں اور اس کے اتحادی بھی نہ ہوں اور اس کو ووٹ دینے والے اپوزیشن میں بیٹھے ہوں ایک عجیب و غریب قسم کی سیچویشن بن جائے گی اب نون لیگ اتنا بڑا رسک لیتی ہے یا نہیں لیتی یہ ابھی تک نون لیگ نے واضح نہیں کیا آج شباز شریف جو نون لیگ کے صدر ہیں انہوں نے پہلے پریس کانفس کی انہوں نے پی ٹی آئی کے اعزاد مدواروں کو کھا کہ آپ اگر حکومت بنا سکتے ہیں تو بنا لیں اور پھر انہوں نے اپنا ایک اندیا دیا کہ وہ کس طرح حکومت بنانے جا رہے ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ پیپلز پارٹی کے جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں یہ تیہ ہو رہا ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے اور پھر کچھ دیر بعد براول بھٹو خود آئے پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے چیئرمن جو ہے وہ خود آئے اور انہوں نے پریس کانفس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے ہیں ہم نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے جب نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنائے گی تو پھر ملک کے لیے وہ بڑے فیصلے جو ہونے ہیں آنے والے کچھ مہینوں میں اور جو کرنے ہیں بہت ضروری ہیں ملک کی بقا اور خاص طور پر معاشی بقا کے لیے تو وہ کیسے کیے جائیں گے کیا نون لیگ کی حکومت کر پائے گی ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تو اس صورتحال میں ایک بڑا بہوران پیدا ہونے کا خطشہ ہے دوسری سورج یہ ہے کہ عمران خان اگر اپنی پارٹی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا کہتے ہیں تو ایک سورج یہ بن سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے حکومت بنا لیں اور وزیراعظم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو اور باقی کچھ عودے جو ہیں پی ٹی آئی کو مل جائیں صدر بھی ان کو مل سکتا ہے اگر وہ چاہیں تو تو ایسی صورت میں کوئی ڈیل ہو سکتی ہے لیکن نون لیگ کے ساتھ اب کوئی پارٹی یعنی پی ٹی آئی تو پہلے بیٹھنے کو تیار نہیں تھی اور اب پیپلز پارٹی بھی ہٹ گئی ہے تو نون لیگ ایک درمیان میں ایک کچھے دھاگے کے ساتھ لٹک رہی ہے نون لیگ کیا فیصلہ کرے گی کیا وہ اس کچھے دھاگے کے ساتھ لٹکتے ہوئے حکومت بنانا چاہے گی یا وہ بھی اس سارے معاملے سے پیچھے ہٹ جائے گی اگر نون لیگ بھی اس وقت ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پیچھے ہٹتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ بڑا چیلنج کھڑا ہو جائے گا کہ اب حکومت کیسے بنوائی جائے تو اب اسٹیبلشمنٹ کا امتحان بھی ہے اور نون لیگ کا امتحان بھی ہے کہ وہ اس پہ کیسے رییکٹ کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی نے کہا ہے بناول بھٹو نے کہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی یہ بہت ممکن ہے کہ ٹوٹ جائیں قومی اسمبلی ٹوٹ جائے یہ بہت ممکن ہے حیل فٹانے کے بعد جب کوئی جماعت بھی واضح طور پر اکسریت نہ رکھتی ہو اور حکومت نہ بنا پائے تو اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر نئے الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو جی ہاں ایسی صورتحال واضح طور پر پیدا ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ مل کے کیا فیصلہ کرتے ہیں ابھی کچھ وقت لگے گا لیکن جلد ہی یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ ہونے کیا جا رہا ہے